دوستو ہم سب نے بہت کہانیاں سنی ہوں گی انڈیا اور پاکستان کے بارے میں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم اولم ہاتھ دکھائیں گے جو ایک سپورٹس مین ہی کرتا ہے جب یہ دونوں ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو ایک جوش اور جذبے کے ساتھ اترتی ہیں آج کل پاکستان اور انڈیا کا میچ ایک لڑائی کی طرح دکھایا جاتا ہے لیکن اصل میں کلاڑی ایک دوسری کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتے بلکہ کچھ کلاڑیوں کا تو آپس میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں اس طرح آج ہم بھی وہ فرینڈری مومنٹ کے بارے میں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو چلو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف دوستو انڈیا کے الراونڈر یوراج سنگ ایک ایسی انڈین کرکٹر ہیں جن کے پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ کافی اچھی تعلقات تھے یوراج سنگ شاہد افریدی کو اپنا بڑا بائی مانتے ہیں ایک ویڈیو میں یوراج سنگ نے شاہد افریدی کے ساتھ ویڈیو میں افریدی کو لالا کے نام سے کوکارا اور پھر افریدی نے بڑے خوش مزاد سے جواب دیا دوستو جب پی ایسیل کا پہلا سیزن کیلہ جا رہا تھا تو یوراج سنگ نے شاہد افریدی کی ٹیم پشاور ظلمی کے لیے ایک میسیج بھیجا تھا اور شاہد افریدی کی کافی زیادہ تعریف بھی کی میرا میسیج پشاور کی ٹیم کے لیے پی ایسیل میں اچھا کریں دعا کریں گے آپ کے لیے آپ کی ٹیم میں شاہد افریدی ہے ان کی ٹیم ہے جس ٹیم میں شاہد افریدی ہو وہ ٹیم اچھا ہی کرے گی کیوں یوں کر کے چھکا مار رہا ہے کوئی یوں کر کے چھکا مار رہا ہے تو شاہد افریدی کی باتوں پہ جدہ گصہ نہ کریں ہم نے ان کی بڑی گالیاں کھائی ہیں جو ہم اندوستان کے لیے کھل لیتے تو یہ اوپر اوپر سے ہی ہیں دل کے بہت اچھے ہیں بہت نرم دل کی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان کے ساتھ مل کے اچھا کریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے دوستو محمد آمر نے جب پان سال بین کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں کمبیک کیا تو ویرات کوہلی نے انہیں اپنا بیٹ گیفٹ کر دیا یہ مومنٹ اور قصہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ یہ قصہ کئی دینوں تک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرتا رہا اور ایک انٹرویو کے دوران جب ویرات کوہلی سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیای کرکٹ میں کون سا بولر خطرناک ثابت ہوتے ہیں تو ویرات کوہلی نے کہا کہ محمد آمر تو چلو آپ خود دیکھ لیں ویڈیو کلیپ میں اور جب محمد آمر سے پوچھا گیا کہ آپ کا فیورٹ بل لباس کون سا ہے تو اس نے بتائے کہ میرا ایک ہی فیورٹ بل لباس ہے اور وہ ہے ویرات کوہلی جب دو ہزار سترہ چیمپین ٹروفی میں پاکستان نے انڈیا کو فائنل میں ہرایا تو ویرات کوہلی پاکستانی کی لاریو کے ساتھ کڑے ہو کر خوب گبشک کیا اور کافی تعریف بھی کی کلاریو کا دوستو شییب اختر اور ہربجن سنگھ کے دوستی کافی مشہور ہیں یہ دونوں کئی سالوں سے ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں اور اکثر ٹی وی چینل پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کرتے ہیں بہت شکریہ جاتے ہیں بہت شکریہ جاتے ہیں بہت شکریہ جاتے ہیں کیونکہ انڈیا پاکستان دے حوالہ دے جی واگے دیے سرحد دے واگے دیے سرحد دے تینوں ترتیوان لگے لگن بھل گلاب دے تیرے دو میں پاسے وقت دے تیرے پوتھ پجاب دے آئے آئے تیرے پوتھ پجاب دے بہت شکریہ جاتے ہیں دوستو انزیمام الحق اور دادا کے نام سے مشہور سارف گنگولی کی دوستی بھی کافی مشہور ہیں سارف گنگولی اور انزیمام الحق کو کون نہیں جانتا دونوں ہی اپنے وقت کے دماغے دار بلے باز اور کپتان رہ چکے ہیں انزیمام الحق نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب دو ہزار پانچ میں انڈیا اور پاکستان کا سریز چل رہا تھا تو اس سریز سے پہلے ہم ایک ایڈ کر رہے تھے تو انزیمام نے بتایا کہ میرا رہائشتہ ہوتل میں مگر کھانا سارف گنگولی کے گھر سے ہی آتا تھا پانچ کی جسم سریز تھی نا اس سے پہلے میرا اور سارف کا ایک ایڈ بنا تھا ایل جی کا تو میں کلکٹا آیا تھا وہ ایڈ کرنے کے لیے تو میں جتنے دن بھی بھانا رہا تھا نا تو کھانا میرا ہے نا ہوتل میں میں ٹھہرا ہوا تھا کھانا میرا سارف کی طرف سے آتا تھا کیونکہ یہ ایسا میمان نواز ہے ایسا زبردست انسان ہے یہ کیونکہ یہ اگر کوئی اس کے شہر میں جائے تو اس کی ایسی میمان نوازی کرتا ہے تو والی میمان نوازی میں آج تک نہیں بھولا اور یہ بھی فیکٹ ہے دوستو جب شاہد افریدی اپنے فینس کے بیچ گزر رہا تھا اور کافی زیادہ فینس تھے تو ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی شاہد افریدی کے ساتھ سیلفی بناوں پھر ایک فیمل انڈین فینس نے شاہد افریدی کے ساتھ سیلفی بنانے کو کہا تو اس وقت اس لیڈیز کے ساتھ انڈین فلیک بیتا اور وہ سیدھا نہیں تھا تو شاہد افریدی نے اس عورت کو فلیک سیدھا کرنے کو کہا تو دوستو یہ مومنٹ انڈین اور پاکستانی فینس کو کافی پسند آیا اور پھر کئی دینوں تک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرتا رہا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے